اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اومائکرون ویڈین کے کیسز میں تیزی کے درمیان ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے آج 23 ڈیسمبر یعنی جمعیرات کے روز محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹن میں بتایا گیا ہے کہ گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں 7495 نے کوئیڈ ونیس کیسز درچ کیے گئے ہیں جو چارشنبہ یعنی کل کے مخابلے میں 18.6 فیصد زیادہ ہے چارشنبہ کو ملک میں کرونا کے 6317 نئے کیسز سامنے آئے تھے ساتھ ہی گوشتہ 24 گھنٹوں میں 434 امباد درچ کی گئی ہے وزارت سید نے جمعیرات کو کہا کہ ملک میں اومائکرون کے مختلف اخصام کے کیسز بڑھ کر 238 ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی اس نئی شکل کے سب سے زیادہ کیسز مہاراشتہ اور دہلی میں ریپورٹ ہوئے ہیں افتہ پردیش کے ایودھیاں میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رام اندیر کی تعمیر شروع ہوئی لیکن اس سے جڑے دیگر پہلوں پر تنازہ بھی جاری ہے ایسا ہی ایک تنازہ زمین کی خریداری پر ہو رہا ہے ایودھیاں میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایودھیاں میں رام اندیر کے اردگرد کئی زمین خریدی گئی ہے افسران سے لے کر پولیس افسران تک سیاستدانوں سے لے کر ان کے خاندانوں تک یہ زمینیں خریدی گئی ہے اب یوگی حکومت نے اس معاملے کی جانچ کا حکم دیا ہے پانچ دن میں تحقیقات کی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے ریاستی حکومت نے اس حساس معاملے کی تحقیقات خصوصی سیکریٹری رادہ شام مشرا سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تفصیلی انکوائری کر کے پانچ دن میں ریپورٹ پیش کریں اب ریاستی حکومت کی اس کاروائی کو انتقابی موسم میں بہت اہم قرار دیا جارہا ہے اپوزیشن لگاتار الزام لگا رہی ہے کہ رام مندیر کے نام پر بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہا ہے بہت سے قریبی دوست مستفید ہو رہے ہیں انڈین ایکسپریس کی ایک خبر کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کئی بڑے افسروں نے کوریوں کے دام پر زمینیں خریدی تھی اس فیریس میں ایودھیا کے کمیشنر ایم پی اگروال میر اوپادھیے آئی پی ایس دیپک کمار ریٹائڈ آئی ایس اومہ دھردیویدی پی پی ایس ارون چورسیا کی خریدی گئی زمین شامل ہیں ہندوستان میں بھی اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اب تک دو سو ارتیس متاثرہ مریض پائے گئے ہیں سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون ڈلٹا سے زیادہ خطرناک ہے دوبارہ لوگ ڈاؤن کے لیے تیار رہنا چاہیے اس کے پیش نظر مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کرونا کا نیا ورجن اومیکرون پہلے کے ڈلٹا سے تین گناہ زیادہ خطرناک ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے پیش نظر تمام ریاستوں کو اپنی طرف سے چوکسی اختیار کرتے ہوئے پوری تیاری کرنی چاہیے ماہری نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اومیکرون کو کنٹرل کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے تمام اقدامات پر ابھی سے غور کیا جانا چاہیے مرکزی صحیح سیکریٹری راجش بھوشن نے کہا کہ موجودہ سائنسی حقائق کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اومیکرون ڈلٹا سے تین گناہ زیادہ خطرناک ہے اس کے علاوہ ڈلٹا کی مختلف حالتیں اب بھی تشویش کا باز بنی ہوئی ہے اور وہ ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ اور اومیکرون شکل سے لاحق قطرے کے درمیان دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھاریٹی نے زیلا منسٹریٹ کو ہدایت دی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خومی دارلکمت دہلی میں کرسمس اور نئے سال کے کوئی اجتماعات نہ ہو ایتھاریٹی نے زیلا منسٹریٹ کو ہدایت دی کہ کرسمس اور نئے سال سے پہلے کوئیڈ ونیس کے امکانی سوپر اسپریڈر علاقوں کی نشاندہی کریں زیلا منسٹریٹز اور ڈیپٹی کمیشنرز آف پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خانون نافذ کرنے والی مشنری کو سخت کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کریں حضرت وار میں منقضہ تین روزہ دھرم سنسج میں متنازہ لیڈر یتی نرسیمانن نے اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی عبادت گہاں پر حملوں کے لیے عوام کو اکسایا ہے ان کے بیانات کے ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں جس میں وہ شستر میو جہنتے کا نعرہ لگاتے رہے ہیں یتی نرسیمانن نے کہا کہ ہتیاروں کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی گئی انہوں نے کہا کہ صرف معاشی بائیکارٹ سے کام نہیں بنے گا یتی نے جو مسلمانوں سے اپنی نفرت کے لیے بدنام ہے کہا کہ تلواریں صرف اسٹیج پر ہی بہتر معلوم ہوتی ہیں یا لڑائی بہتر ہتیاروں سے جیتی جائے گی مختلف ریاستوں کے نمائندوں نے اس دھرم سنسد میں شرکت کی بہار کے ایک لیڈر دھرم داس مہاراج نے کہا کہ وہ اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا ساتھ دینے پر سابق وزیراعظم من مہن سنگھ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے برطانیہ میں کرونا نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے عالم یہ ہے کہ اب خطرہ ہر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ برطانیہ میں ایک دن میں کوئیٹ کے ایک لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں بھی کرونا نے زور پکڑ لیا ہے کرونا کا نیا ویڈینٹ خوفناک ہوتا جا رہا ہے گجرات میں اومیکرون کے نو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ملک بھر میں کوئیٹ اومیکرون کے دو سو ارتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اومیکرون کے ساتھ ساتھ ملک میں کرونا کے کیسز بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں چنانچہ مغری بنگال کے نادیا دلے میں ایک اسکول کے ونتیس بچے کرونا پازیٹیو پائے گئے جس کی وجہ سے اسکول سمیت پورے علاقے میں کوہرام مجھ گیا ہے اوہدرے کے نادیا کے کلیانی میں نو ویڈیا کے اندرہ ویڈیالے میں بچے متاثر پائے گئے ہیں اب اسکول کے تمام طلبہ کا کرونا ٹیس کیا جا رہا ہے چین کی موبائل کمپنیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریکڈاؤن کرتے ہوئے مہیکوما انکم ٹیکس نے پورے ملک میں مشہور چائنیز موبائل کمپنیوں کے دفاتیر کی تلاش شروع کر دی ہے موبائل کمپنیوں بشمل اوپو زیوی اور ون پلس کے خلاف دھاوے کیا جا رہے ہیں ذراعی نے یہ بات بتائی ان دھاوے میں دو ڈجن سے زائد دفاتیر کا احطہ کیا جا رہا ہے ذراعی نے بتایا کہ دہلی موبائی بینگلورو گریٹر نویڈا کولکتہ گوہاتی اندور اور بعض دیگر مخامات پر دھاوے شروع کیا گئے ہیں ذراعی نے بتایا کہ اس کاروائی کے دوران بعض فن ٹیک کمپنیوں کا بھی احطہ کیا جا رہا ہے انکم ٹیکس عددار ان کمپنیوں کے چیف ایکزیگریو آفیسر سے بھی پوچھتاچ کر رہے ہیں ہریانہ اسیملی کے سرمائی اجلاس میں ممبر اسیملی آفتاب احمد نے وزیراعلا منوحلال کٹھر کو گڑگاؤں نماز جمعہ ادائی کی معاملے پر اسیملی کے اجلاس کے دوران سوالات اٹھائے جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ شروع ہو گیا اس دوران آفتاب احمد نے گڑگاؤں نماز معاملے پر اسیملی اجلاس میں بی جے پی حکومت پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کچھ ہندو توازی شرپسند اناصر گڑگاؤں میں نماز میں مسلسل قلل ڈار رہے ہیں ایسے میں وزیراعلا کوئی سے شرپسندوں کو سختی سے روک کر نماز پڑھنے والوں کو ہر ممکن تعاون کرنا چاہیے اس کے برقس انہوں نے وزیراعلا منوحلال کٹھر کے گڑگاؤں نماز معاملے پر دیئے گئے بیان کی مضمت کی ایمیل اے آفتاب احمد اور وزیراعلا منوحلال کے درمیان کافی بحث ہوئی آفتاب احمد نے کہا جب انہوں نے حکومت سے گڑگاؤں میں موجود وقف آرازی کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا تو وزیراعلا نے اس کے برقس مجھے معلومات دینے کو کہا آفتاب نے کہا کہ وزیراعلا کو ابھی تک نہیں معلوم کہ گڑگاؤں میں کتنی وقف آرازی ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیراعلا پچھلے کئی سالوں سے نماز میں مداخلت کرنے والوں کو اکسا کر تماشا دیکھ رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیراعلا اور ان کی حکومت نماز کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی اپوزیشن کے ڈیپٹی لیڈر اور ایم ایل اے نوہ چودری آفتاب احمد نے کہا کہ وہ گڑگاؤں نماز کے معاملے پر فکر مندی سے نظر بنائے ہوئے تھے اور آج انہوں نے نماز جمع معاملے پر حکومتی موقف کو اسملی میں بے نقاب کر دیا ہے ایوام کو پتا چل گیا ہے کہ صرف چند لوگ نماز کی مخالفت کر رہے ہیں یہ سب حکومت کے کہنے پر ہو رہا ہے حجومی تشدد کو لگام دینے اور اس مضموم عمل میں شامل خاتیوں کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے جھاڑکن اسملی نے سرمایہ ادلاس کے چوتے دن بی جے پی آراکین اسملی کی ہنگام آرہی کے درمیان بھیڑ تشدد اور بھیڑ لینچنگ روک تھام بل دوہزار اکیس کو منظوری دے دی ہے اپوزیشن آراکین کے جانب سے بل کو سیلک کمیٹی کو سمپنے اور کئی ترامیم کی بھی تجویز دی گئی جسے خارج کر دیا گیا وادرے کے جھارکن مغرب بنگال اور رائستان کے بعد حجومی تشدد کے خلاف خانون بنانے والی ملک کی تیسری ریاست بن گئی ہے اس سے قبل ایوان میں کاغذات پھارنے سے ناراض اسملی اسپیکر نے ہزاری باق کے بی جے پی رکن اسملی منیس جیسوال کو سرمایہ سیشن کے بقیہ مدد کے لیے ایوان سے محتل کر دیا جیسوال کی محتلی کے بعد بی جے پی آراکین اسملی نے ایوان میں زبردست ہنگامہ کیا لیکن اس دوران بل منظور ہو چکا تھا اب یہ بل گورنر کے دستخد کے لیے بھیجا جائے گا جس کے بعد یہ خانون بن جائے گا جھاڑکن کا خانون اس لحاظ سے رائستان اور بنگال سے بہتر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں خاتیوں کو کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ عمر خیز کی سزا دی جا سکتی ہے جبکہ ان پر پچیس لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی آیت کیا جا سکتا ہے مہارشتہ کے وزیراعلہ ادھف تھاکرے صحت کی وجوہات کی وجہ سے اسملی اجلاس کے پہلے دن غیر حاضر تھے بی جے پی کے ریاستی صدر چندرکان پارٹل نے وزیراعلہ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیراعلہ ادھف تھاکرے کے عہدے کی ذمہ داری ان کے بیٹے عدیتیا تھاکرے کو سونپ دینی چاہیے کنونشن میں وزیراعلہ کی غیر حاضری کا معاملہ دن بھر زیر بحث رہا وزیراعلہ ادھف تھاکرے صحت کی وجوہات کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے گھر سے کام کر رہے ہیں لیکن نائے وزیراعلہ نے کہا تھا کہ وہ اسملی کے پہلے دن موجود رہیں گے اس پر چندرکان پارٹل نے کہا کہ وزیراعلہ کا غیر حاضر ہونا فطری ہے کیونکہ وہ بیمار ہے روایت یہ ہے کہ ان کی جگہ کسی کو چارج لینا چاہیے اور اس کے لیے ایک عمل ہے انہیں یہ اہدہ عدیتیا تھاکرے کو دینا چاہیے آر ایس ایس نے اتہ پردش میں جہاں انتقابات ہونے والے ہیں مسلم خواتین تک پہنچنے کے لیے ایک پریگرام شروع کیا ہے اس پریگرام کے تحت سینئر آر ایس ایس لیڈر اندریش کمان نے آر ایس ایس سے ملاقعہ مسلم راشتہ امنج کے خواتین شاق کی ایک میٹنگ کی صدارت کی ہے جو قومی دارہ حکومت دہلی میں ہوئی ہے اس اجلاس میں مسلم خواتین کے فلاوہ بہبوت اور انہیں با اختیار بنانے سے مطالق مختلف موضوعات پر بھاچت کی گئی اس موقع پر ایک کتاب کی رسمیجرہ انجام دی گئی ہے جس کا عنوان داستانی یوگی ہے جو چیفنش اور تپردش یوگی عدیت اینات کی سہانے حیات ہے مرکزی وزر داخلہ امیر شاہ سابق وزر آزم منوہن سنگھ اور گاندھی فیملی کو اب اس سی آر پی ایف کے وومن کمانڈرز کا بھی پروٹیکشن حاصل رہے گا جو انہیں مرد جتے کے علاوہ دستیاب ہوگا امیر شاہ سونیا گاندھی راہول گاندھی پرنگا گاندھی اور منوہن سنگھ یہ تمام سی آر پی ایف کے زیڈ پلس سیکیورٹی کے حامل ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سی آر پی ایف کی جانب سے وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے خاتون کمانڈرز متعین کیا جا رہے ہیں برطانیہ میں کرونا کا قہر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ گشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ چھ ہزار اکسو باویس نئے کرونا وائرس کیسز پائے گئے ہیں ملک میں اومیکرون کی شکل تیزی سے پھیل رہی ہے حکومت ایوام سے خواہش کر رہی ہے کہ وہ تیسرا ٹکہ حاصل کر لیں چین نے شمالی شہر دیان میں کرونا وائرس کیسزوں میں اضافے کے پیشنظر لاؤگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے جس سے تیرہ ملین افراد متاثر ہو رہے ہیں سرکاری میڈیا نے یہ بات کہی ہے چینی شہر میں لاؤگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کی تبدیل شدہ خصم اومیکرون کے تیز رفتار پھیلاؤ پر خوابو پانے کے لیے امریکی صدر جو بیڈن نے ایوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ وائکسن لگوائیں وائٹ ہاؤز میں ان کا کہنا تھا کہ اگر بوسٹر ڈوز لگوائی جائے تو اومیکرون کے خلاف تحفظ بہت بہتر ہو جاتا ہے امریکی صدر کے مطابق شہریوں کے لیے پانچ سو ملین مفت کرونا ٹیسٹ فراہم کیا جائیں گے اس کے علاوہ افواج کے عددار ہسپٹلوں میں معاوینت کریں گے تاکہ ٹی کا اندازی مہیم کی رفتار بڑھا ہی جا سکے اسی دوران عالمی موبا کوئیڈ وانیس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکی عالمی تنظیموں کو پانچ سو اسی ملین ڈالر کی اضافی امداد دی جائے گی فرانس میں روزانہ کوئیڈ کیسوں کی تعداد جلد ایک لاکھ سے تجاویز کر جائے گی فرانس کے وزیر صحت اولیو اے ویران کا کہنا تھا کہ جنوری کے آغاز میں کرونا وائرس کی تبدیل شدہ خصم اومائکرون فرانس میں غلبہ حاصل کر سکتی ہے فرانس میں گوشتہ روز ایک دن کے دوران بہتر ہزار آٹھ سو بتیس نئے قیسٹس ریکارڈ کیے گئے اسی اوروپی ملک میں اب تک مجموعی طور پر چوریانو ہزار نو سو تیرہ افراد کوئیٹ وانیس کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں چلنگانہ ہائی کوٹ نے چیف سیکریٹری سومیش کمار پر دس ہزار روپے کا جرمانہ عید کرتے ہوئے آئندہ سماعت کے موقع پر شخصی طور پر حاضری کی ہدایت دی ہے چار ماہ تک چیف سیکریٹری کی جانب سے جوابی حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا آپ پاشی پروجیکس کے لیے دوہزار سولہ میں جاری کردہ جیو ایک سو تیویس کو چیلنج کرتے ہوئے باز درخواستیں داخل کی گئی عدالت نے محکم عمال کے پرنسپال سیکریٹری کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مسلسل چار ماہ تک ہدایت دی عدالت نے کہا تھا کہ شخصی طور پر حاضری کے ذریعے یا پھر جوابی حلف نامہ داخل کیا جائے لیکن چیف سیکریٹری کو گوشتہ ہدایت کے باوجود کاؤنٹر داخل نہیں کیا گیا راجیب گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ شمشابات پر چاشنبے کو خطرے والے اور غیر خطرے والے ممالک سے آنے والے جملہ چودہ مسافرین کا اومیکرون ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اس طرح ریاست میں اومیکرون مضبط قیسز کی تعداد بڑھ کر ارتیس ہو گئی ہے آج آنے والے چودہ کے منجملہ بارہ مسافرین غیر خطرے والے ممالک سے ائرپورٹ پہنچے تھے جبکہ دو مسافر جوخم والے ممالک کے بتائے گئے ہیں چاشنبے کو جملہ دو سو ونسٹھ انٹرنیشنل پیسنجرز ائرپورٹ پہنچے جن میں چار کرونا پوزیٹیو بھی پائے گئے جن کا مکمل جینیوم ٹیسٹ بھی کروایا جا رہا ہے حیدرباد پولیس کمیشنر ایٹ کے حدود میں باہیسیت مجموعی جہاں جرائم کی شرح میں گوشتہ سال کے مقابل گیارہ فیصد کی کمی درش کی گئی وہیں دوہزار ونیس سے تقابل کیا جائے تو جرائم کی شرح میں اکیس فیصد کمی آئی ہے جرائم کی شرح میں جہاں کمی دیکھی گئی وہیں سائبر جرائم خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوا ہے ختل کی وارداتوں میں سات فیصد کا اضافہ ہوا آٹو موبائل کی چوری کے معاملات سولہ فیصد بڑھ گئے ہیں اگوا کے معاملات میں پانچ فیصد کی کمی ہوئی ہے جبکہ سزا کی شرح اکیسی فیصد رہی ہے خوامی سطح پر جرائم کی شرح کے معاملے میں شہر حیدرباد کو اٹھاروان رینک حاصل ہوا ہے کمیشنر پولیس حیدرباد انجنی کمان نے اس عظم کا اظہار کیا کہ سال نو میں پولیس کو اعوام سے مزید خریب لانے کے مشن کے تحت کام کیا جائے گا رکنے پارلیمنٹ حیدرباد اسعودی نویسی نے کہا ہے کہ نیندر موڈی زیر قیادت بیجے بی حکومت میں چین سے نمٹنے کی نامہارت ہے اور ناسیاسی طاقت ہے مرکزی حکومت بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کے بجائے مقامی سطح پر چینی کمپنیوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے ملک بھر میں چین کی موبائل کمپنیوں کے دفاتر پر انکم ٹیکس کی جانب سے تلاشی مہم جاری ہے اسعودی نویسی نے خواہش کی کہ ہمارے وزیراعظم نیندر موڈی کو چاہیے کہ وہ چین کی فوج کی جانب سے ہماری ارازی پر جو قبضہ کیا گیا ہے اس کے خلاف دھاوے کیے جائیں چینی فوج ہماری ارازی پر قبضہ کر رہی ہے شہر حضرابان میں ٹرافک مسائل کی اکسوئی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیا جا رہے ہیں دسمبر کے آخر تک مزید دو فلائی اوورز اوے سی اور شیخ پیٹ جنکشن فلائی اوورز ایوام کو دستیاف ہو جائیں گے جس سے بڑی حد تک ٹرافک مسائل گھر جائیں گے دونوں فلائی اوورز کی تعمیرات آخری مراحل میں ہیں عدداروں کی جانب سے ان کا افتتہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے محکمہ بلدی نظمان اس کی جانب سے شہر کے اوام کو یہ دو فلائی اوورز نئے سال کے تحفے کے طور پر پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے آر ایس ایس کا سہی روزہ اجلاس شہر حیدراباد میں پانچ تا سات جنوری دوہزار باویس منقض ہونے والا ہے اور اس اجلاس کے دوران آر ایس ایس اور اس کی محازی تنظیموں کے سربراہن بشمل بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکردہ خائدین شہر حیدراباد میں موجود رہیں گے آر ایس ایس کے اجلاس کے دوران آئندہ اسیملی انتخابات بلخصوص ملک کی پانچ ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کی حکمت املی اور تلنگانہ میں منعقد ہونے جا رہے اسیملی انتخابات کے سلسلے میں زمینی صورتحال سے آگے ہی پر تبادہ خیال کیا جائے گا آر ایس ایس نے اپنی سمنوایاں بیٹھک مک کے سلسلے میں کیے گئے ٹوئٹ میں حیدراباد کے بجائے شہر حیدراباد کی جگہ بھاگیا نگر کا استعمال کرتے ہوئے حیدراباد کے نام کو تبدیل کرنے کی بحث ایک مرتبہ پھر سے چھیڑ دی ہے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ